اسلام علیکم ناظرین جھوٹ سے لطف اندوز بھی ہو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ بات کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا ناظرین میاں نوازشیف صاحب نے لندن میں پریس کانفرس میں عمران خان کے ایبسولوٹلی نوٹ کا مزاک اڑایا اور کہا کہ امریکہ کو سینہ تان کر اصل انکار انہوں نے اس وقت کیا تھا جب مئی انیس سو اٹھانوے میں امریکی صدر بن کلینٹر نے انہیں پانچ فون کرتے ہوئے لالش دیا کہ نوازشیف صاحب اگر آپ پیٹمی دھماکے نہ کریں تو ہم آپ کو پانچ ارب ڈالر دیں گے جو بات میاں نوازشیف صاحب نے عمران خان پر الزام آج کرتے ہوئے لندن کی پریس کانفرس میں کی وہی بات میاں صاحب نے اٹھائیس مئی دوہزار اٹھارہ کو لاہور میں جوم تکبیر کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی کی تھی بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ بے ایمان اور کرپٹ ہوتے تو امریکی صدر کلینٹر نے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے بدلے میں پانچ ارب ڈالر کی جو پیشکش کی تھی اسے قبول کر کے ایک ارب ڈالر آرام سے اپنے پاس رکھ لیتے ناظرین حقیقت کیا ہے کس نے پانچ ارب ڈالر کی پیشکش کی تھی اور میاں نوازیف نے لندن میں جو کچھ کہا اس کی حقیقت کیا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے چلتے ہیں بائیس مئی انیس سو اٹھانوے کی طرف جب میاں صاحب کی امریکی صدر بلکہ لینٹر سے فون پر بات چیت ہو رہی تھی وہ گفتگو کیا تھی اس کا ایک ایک لفظ قوم کی امانت ہے اس لیے آج جب پاکستانی قوم نے جھوٹ اور سچ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے کل کا فیصلہ کرنا ہے تو اس قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ سچ سنے اور سچ تک پہنچنے کی کوشش کرے ناظرین لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ کلینٹر نے انہیں فون کر کے پانچ ارب ڈالر کی آفر کی تھی یہ بات وہ متدد دیگر مواقع پر بھی کر چکے ہیں اس لیے سب سے پہلے تو قوم کو یہ پتا ہونا شاہیے کہ یہ فون بلکلینٹر نے نہیں بلکہ خود میاں نواز شیف نے کیے تھے وہ دن تھا جمعت المبارک کا تاریخ تھی 22 مئی 1998 اور وہ وقت تھا رات دس پہجے کا میاں صاحب اور امریکی صادر بلکلینٹر کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس قوم کے سامنے میں رکھ رہا ہو اگر کوئی سوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے تو وہ سحیل وڑائش کی کتاب غردار کون کا مطالعہ کرے جس میں یہ ساری گفتگو حرف بحرف درج کی گئی ہے ناظرین 22 مئی 1998 کی رات دس پہجے امریکی صادر بلکلینٹر کو فون پر وزیراعظم پاکستان میاں نواز شیف نے کہا جناب صادر نیک خواہشات اور عداب اس پر امریکی صادر بولے جناب پرائم منسٹر شکریہ آپ کے مزاج کیسے ہیں سنوار کو آپ سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں بہت مصروف رہا میاں نواز شیف نے کہا کہ جناب صادر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیئے گئے ایجنڈے پر ہو بہو عمل کیا جائے تو اس کے لیے میرا پاکستان میں وزیراعظم کے منصب پر فائز رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں اپوزیشن لیڈر بنظیر بھوٹو میرے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرنے کے علاوہ میرے استفعے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں میاں صاحب نے جب فون پر امریکی صدر کلینٹن سے خود کو وزیراعظم کی عہدے پر قائم رکھنے کی درخواست کی تو اس پر بل کلینٹن نے جواب دیا کچھ چیزیں جن کے بارے میں ہم نے آج بات کی ہے آپ کے لیے اپوزیشن لیڈر بنظیر بھوٹو کے ساتھ بات چیت کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی اس پر میاں صاحب نے بل کلینٹن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا جناب صدر میں آپ سے پھر رابطہ کروں گا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس مشہور دعوے کی جس کا اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ ذکر ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکی صدر بل کلینٹن کی جانب سے ایٹمی دھما کے نہ کرنے کے عویز پانچ ارب ڈالر کے آفور ڈھکرا دی تھی نہیں ناظرین ایسا نہیں ہے اگر مسلم لیگ نواز کے حامی اس دعوے کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے صدر کلینٹن اور وزیراعظم نواز شیف کی گفتگو کے اگلے حصے کو سنیں جس میں امریکی صدر بل کلینٹن نے ایٹمی دھما کے نہ کرنے کے بدلے پانچ ارب ڈالر پاکستان کو دینے کی بات کی تھی اور جس میں بقول میاں صاحب وہ آسانی سے ایک ارب ڈالر کھسکا سکتے تھے ناظرین آپ کھسکانے کے ورڈ پر ذرا غور کیجئے گا ان پانچ ارب ڈالر کی حقیقت کیا ہے امریکی صدر بل کلینٹن نے میاں نواز شیف سے کہا اگر آپ ایٹمی دھما کے نہیں کرتے تو مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی کا انحصار پاکستان کی مضبوط معیشت پر ہوگا میں نے اپنے وزیر خزانہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ بین القوامی مالیاتی اداروں خاص طور پر ورلڈ بینک اور آئی ایم اف کے ذریعے اگلے تین سالوں کے دوران تین سے پانچ بلین ڈالر سرمایے کی اقتصادی معابلت آپ تک پہنچ سکتی ہے ناظرین یہ گفتگو آن دے ریکارڈ اور عام دسیاب ہے غدار کون میں ناظرین اس کتاب میں اس ٹیلیفونک گفتگو کا ایک ایک حرف درچ ہے جسے شک ہے وہ وہاں سے تصدیق کر سکتا ہے امریکی صدر کلینٹر نے اس کے بعد میاں نوازشیف سے کہا کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی باہمی اقتصادی تعاون کی ضرورت ہو تو ہم ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسیوں اور آورسیز پرائیویٹ انویسمنٹ کارپوریشن سے بھی بات کر سکتے ہیں بل کلینٹر اور میاں نوازشیف کے مابین ہونے والے اس گفتگو کو کچھ دیر کے لیے یہیں پر روک کر سوچئے کہ یہ پانچ بلین ڈالر دراصل ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے عوض آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کرزوں کی صورت میں دیا جانے تھے اور یہ رقم بھی فوری طور پر نہیں بلکہ اگلے تین برسوں کے دوران ملنے کی امید دلائے جا رہی تھی اس کے بعد بل کلینٹر سے جب پاکستان پر واجب الادا کرزوں کی معافی کی بات کی گئی تو صدر کلینٹر کا جواب تھا میں آپ کے کچھ کرزے معاف کرنے کے امکانات پر غور کر سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی تجربات نہ کرنے کے عوض ہمیں یہ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے امریکی قانون کے مطابق مجھے کانگرس سے اس کی منظوری لینا پڑے گی پچھلے بہتر گھنٹوں میں مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ میں اس معاملے پر کانگرس کا ردعمل دیکھ سکوں اس لئے میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کر سکوں گا ہاں جو میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں اس کی سفارش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کو کانگرس سے منظور کروا سکوں لیکن میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے میں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اس کے بعد پریسلر ترمیم کی بات ہوئی جس کے تحت امریکہ نے سوویت افغان جنگ کے بعد پاکستان کی امداد روک کر اس پر پاوتنیاں لگا دی تھی اس حوالے سے صدر کلنٹر نے کہا کہ اگر پریسلر ترمیم کی منسوخی کی بات کریں تو ہماری یہ درخواست سینٹ سے گزر کر منسوخ ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمیں کانگرس میں بھی کامیابی ملنے چاہیے مگر میں آپ کو اس کی بھی ابھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ کل ہی میں اور سینٹر ٹرینٹ لارڈ کسی نکتے پر ہم خیال تھے مگر بدقسمتی سے ہمیں سینٹ میں اس بار کامیابی نہیں مل سکی میاں صاحب اب بس کر دیں بہت ہو چکا یہ پاکستانی قوم اکیسویں صدی میں جا رہی ہے ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے اب آپ کے جھوٹ سننے کے لیے کوئی نہیں بچا ناظرین یہ ہے وہ ساری گفتگو جس کی بنیاد پر یہ ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ جیسے صدر کلینٹن ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہے تھے پاکستان کو کرس ملنا تھا کچھ آسان ٹرمز پر مل جاتا لیکن شرط کیا تھی ایٹمی دھماکیں نہ کرنے کی ناظرین غدار کون پڑھ کر آپ فیصلہ کر لیں کہ پانچ ارب ڈالر کی حقیقت کیا تھی جس بات کا آپ کو جواب دینا چاہیے وہ یہ کہ پرویز مشرف کی حکومت کے خاتمے پر امریکی ڈالر ساٹھ روپے کا تھا لیکن جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو یہ ڈالر بڑھ کر ایک سو پچیس روپے تک کیسے پہنچ گیا تھا ناظرین یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیشے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس